موسیقی مشیر اطلاع کانون اور انٹی کرپشن سندھ بیرسٹر مرتضہ وہاب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی والے ہر معاملے پر احتجاج کو ترجیح دیتے ہیں انہیں اقتدار تو مل گیا لیکن ابھی تک وہ کنٹینر کی سیاست سے باہر نہیں نکلے ہیں 25 جولائے میں پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار تو مل گیا لیکن آج تک ان کو سیاست کے طور طریقے سمجھ نہیں آئے وہ آج بھی کنٹینر کی سیاست کر رہے ہیں آج بھی دھونز درازی کی سیاست کر رہے ہیں آج بھی بدتمیزی کی سیاست کرنے پر وہ قاشر ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اگر حکومت ان کی بات نہ سن رہی ہو اگر اسیملی فنکشنل نہ ہو اسیملی آپریشنل نہ ہو تب تو ان کے احتجاج کی منطق سمجھ آتی ہے لیکن اگر حکومت اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دے رہی ہو وزیرعالہ صاحب ہر چیز کا ہر معاملے کا ہر واقعے کا نوٹس لیں اور نوٹس لینے کے بعد جو کاروائی ہے وہ عمل میں آئے تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس احتجاج کی منطق کیا ہے بیرسٹر مرتضی وحاب نے کہا کہ پی ٹی آئی والے وزیرعالہ کو لکھا گیا خط میڈیا سے پہلے وزیرعالہ کو بھی دے دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا شہر میں بعض افراد کے قتل اور امن و امان سے متعلق صورتحال کا وزیرعالہ سن نہ صرف نوٹس لے چکے ہیں بلکہ متعلقہ پولیس حکام کو ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے ہدایت بھی دے چکے ہیں کاش یہ لیٹر میڈیا کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اگر وہ وزیرعالہ کو دے دیتے کسی حکومتی وزیر کو دے دیتے تو میں سمجھتا ہوں معاملات اور بہتر طریقے سے حلوست دیتے یہ کیا ایک نئی روایت قائم ہو گئی ہے کہ بات چیت ہوتی نہیں ہے میڈیا کے تھوکوئی لیکٹر ایشو کر دیا جاتا ہے یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف سیاست کرنا تھا غلط سیاست کرنا تھا منفی پروپگینڈا کرنا تھا تحریک انصاف کے عراقین نہیں چاہتے کہ مسائل حل ہوں وہ ہر معاملے پر دھرنا سیاست کرنا چاہتے ہیں سند اسیملی کے اجلاس میں اپنے مسائل پیش کرتے آج وزیرعالہ ہاؤس جانے کا کیا سبب ہے ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ سیاست کریں اور عوام کی مشکلات میں اضافہ کریں میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ ستائیس تاریخ کو سند اسیملی کا اجلاس ہے سند سے لیٹڈ کوئی بھی ایشو ہے اس کو وہ اسیملی میں اجاگر کر سکتے ہیں کل سٹینڈنگ کمیٹی کا سیلیٹ کمیٹی کا اجلاس ہے وہاں اجاگر کر سکتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کر پروٹیش کر سکتے ہیں وزیرعالہ ہاؤس کے باہر پروٹیش کرنے کی لوجک کیا ہے چونکہ ان کی ایک ہی لوجک ہے کہ وہ پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں اور کراچی کی عوام کو تکلیف میں مقتلا کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وزیرعالہ ہاؤس کی سڑک کو بند کیا جائے ہماری جمہوری رواداری کو آپ سلام پیش کریں جب ان کا ایک ایمینے وزیرعالہ ہاؤس کے اوپر آکے گٹر کا پانی پھیکتا ہے ہم کوئی کاروائی نہیں کرتے وزیرعالہ ہاؤس ہماری پرسنل ملکیت نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ملکیت نہیں ہے مراد علی شاہ کی ملکیت نہیں ہے یہ سکوبہ سندھ کی عوام کی ملکیت ہے پاکستان کی ملکیت ہے اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر کوئی عوامی نمائندہ اس عوامی ادارے پہ اس ایسی بیلڈنگ پہ جو سندھ کی عوام کی ترجمانی کرتا ہے جو سندھ کی عوام کی خواہشات کی اکاسی کرتا ہے اگر اس کے اوپر آکے گٹر کا پانی پھیکے گا لو این آرڈر سیچویشن کرنی کی کوشش کرے گا تو ہم کیا میسج دے رہے ہیں پاکستان کی عوام کو سندھ کی عوام